محمد حارون مانگوا کر بلوا کر جو ہے سٹوڈنٹس کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے گفتگو کرتے رہے ان کو اپنا ویجن بتاتے رہے اور پیچھ میں ان سے پوچھتے رہے کہ ان کو کن چیلنجز کا سامنے ہے سولہ مہینے آپ نے حکومت کی تیس سال آپ نے لاہور پہ حکومت کی اور ابھی بھی آپ نے یوت سے پوچھنا ہے تو اس حوالے سے ہم ان دونوں سے بات کر لیتے پوچھتے ہیں اس میں رانے یاسف صاحب کا کیا نظریہ ہے اور وقاس اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں سلام علیکم رانہ صاحب جی یوت کے ساتھ انٹریکشن کیا بلاول بھٹو نے حلقے میں جا کر کیا اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف صاحب نے بھی جو انٹریکشن کیا ان کی انٹریکشن کی بات ایک علیدہ طور پر سمجھ آتی ہے میں لیکن یہ شباز شیف صاحب کے اقدم کیا ضرورت پیش آگئی کہ کوئی دار کوئی خوف ہے دیکھیں یہ انٹریکشن جو ہے یہ ابھی قوم کے ساتھ یا یوت کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ابھی ان کی ہوئی نہیں ہے اور اگر انٹریکشن کا معاملہ فیر اینڈ ف ہوتا ہے تو یہ آٹھ فیبرری کو اصل انٹریکشن اس وقت ہوگی جس کو روکنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں یا جو پلان انہوں نے کونسٹیوٹ کیا ہوا ہے اس کی ایگزیگوشن کے لیے جو مارے مارے سارے لوگ پھر رہے ہیں بیسیکلی انٹریکشن یہ جو آہ ڈمی قسم کے اگر دیکھیں آپ نے میاں شباز شریف صاحب نے جو انٹریکشن کا ایک پروسیجر چلایا ہے اور اس کے بعد بھی تین چار انٹریکشن جو ہیں وہ ہوئی ہیں آہ ڈی آئی ایس آئی کی دیک لیں آپ چیف آدمی سناف کی دیکھ لیں اس کے علاوہ اور بھی کاکٹ صاحب کی دیکھ لیں اور پل خصوص جو آہ چیف منسٹر رہے ہیں سابق جو ہیں میاں شباز شریف صاحب ان کی دیکھ لیں آپ کو کہیں سے ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسی رونک دکھائی دے رہی تھی مطلب وہ ایک پریشان کن حالت تھی جیسے کہ ایک عوام میں کوئی ایک مجسمہ کھڑا ہو اور جو لوگ تھے ان کے سوالات دیکھ لیں مطلب سوال کرنے والے تو یوں دکھائی دے رہے تھے شاید جیسے ان کو کوئی درا دھمکا کے یا کچھ سمجھا کے یا کوئی سکرپٹر سا ایک پروگرام تھا اصل انٹریکشن جو ہے وہ اگر آپ نے ازاد لوگوں کو بٹھایا ہو ازاد خیالات لوگوں کو بٹھایا ہو اور وہ بالکل فیر ان فری انٹریکشن ہو تو پھر آپ ڈی آئی ایس آئی کی دیکھ لیں چیف آرمی سٹاف کی دیکھ لیں اس کے بعد آپ کاکر صاحب کے جو انٹریکشنز ہوئی ہیں ابھی تک جتنی بھی ہوئی ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ہیں اصل میں انٹریکشنز جس میں آپ کو بہت ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے جواب بات دینے کے لیے مدلل دلیل کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ابھی کچھ پروگرامز بھی چلنا شروع ہوئے ہیں مثال کے طور پر کامرہ شاہ صاحب نے کیا اور دیگر بھی پروگرامز ہوئے ہیں ان میں جو پبلک کا انٹریکشن ہے یا جو سوالات ہیں مطلب لوگ جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں اور شعور رکھتے ہیں اور لوگوں کو سارا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جوابات نہیں ہیں اب جوابات دھون کرنے کے لیے یہ سارا ایک معاملہ جو ہے وہ ایک رچایا جا رہا ہے مطلب ایک ڈمی ایکسرسائز کی جا رہی ہے ایک امپریشن سیٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں جو آپ ہر جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا وہ ہمارے ساتھ ہے اور یو دیکھیں ہمارے لیپٹ اینڈ رائٹ پر کھڑی ہوئی ہے بیک بون کی طرح اور ہم جو ہے ہم اس وقت ترقی کی منزلیں جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اچھا وہ وہ جو کل والا شباشر والا انٹریکشن وہ ایسے نہیں لگتا ہے کہ چودہ ا ایک مردہ حالت کا ایسا وہ ایک پروگرام تھا مطلب سکرپٹڈ ساری چیزیں تھیں اس میں جو ہوتا ہے نا جو انرجی ہوتی ہے یوت کے اندر جو ایک انرجی ہوتی ہے سوال کرنے کا جو ایک ہوتا ہے وہ چارم ہوتا ہے یا وہ جو گنگرج ہوتی ہے مطلب وہ پروگرام میں تھی ہی نہیں مطلب ایسے تھا کہ جیسے لوگ ایک لائن میں لگے ہوئے کیوں میں اور وہ اپنا اپنا بل جمع کروا رہے ہیں مجھ اس کا ٹرن آئے گا تو وہ بل جمع کروا کے کھڑی سے آگے چلا جائے گا م میاں شباز شریف صاحب کا کوئی آپ کو لگ رہا تھا چیرے سے کوئی وہ رونک وہ کوئی جذبہ وہ کوئی جذبات مطلب آپ دیکھیں کہ ان کا موقع دیکھیں کہ جناب مجھے میں یہاں پر یوت کو میں نے اس لیے کٹھا کیا تاکہ میں ان کے مسائل کو جائن سکوں کہ ان کو کن مسائل سے وہ درپیش ہیں مطلب خدا کا واسطہ آپ نے تین مرتبہ حکومت سمالی آپ سولہ مہینے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھے رہے اور آپ نے ہر ٹینور کو انجوائے کیا اور ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا چل سک کہ یوت کے مسائل کیا اور جس قسم کے مسائل وہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اچھا وقاس آپ اس بارے میں کیا کہیں کہ کاملان شاہد والا پروگرام بھی کافی زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی پروگرام ہوئے کاکر صاحب نے جب اپنا وزارت عثمہ کا منصب سنبھالا تو انہوں نے بھی یوت سے انٹریکشن کیا اور یہ شباز شریف کا انٹریکشن اور اس کے علاوہ جو ایک فری ان فیر والا جو انٹریکشن ہو رہا ہے طلبہ کے ساتھ وہ اور کاکر صاحب اس کمپیریزن کس طرح کریں گے جو دانش سکول جو وہاں سے پڑے ہوئے ہیں اور دانش سکولوں کی یہ پرموشن تھی بیسیکلی اور اس میں ارشن ندیم ایتھلیٹ مجھے بتائیں وہ کس یونیورسٹی کا طالب علم ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پروگرام شروع ہوتا تھا میاں صاحب آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا آپ کی وجہ سے وہ کر دیا تو مطلب یہ انٹریکشن نہیں تھا یہ پبلیسٹی سٹرن تھا اور شباز شیف صاحب کی اپنی پرموشن تھی اپنے ہی بندے سامنے بٹھائے تھے مختلف علاقوں سے کٹھے کی ہوئے تھے جو انہوں نے آگے شباز شیف صاحب کی طریفیں کی کیونکہ جو شریف خاندہ نے ان کو اپنی طریفیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے لوگ ان کی طریفیں کرتے ہیں بلکل بلکل کہ سامنے بیٹھ کے لوگ طریفیں کرتے رہے وہ ہم سنتے رہے کیونکہ جب آپ پبلی آپ کو یاد ہو کہ مریم نواز نے ایک بار ادھر جی سی یونیورسٹی میں خطاب کرنا تھا تو وہ پھر کیوں نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصل سٹوڈنس تھے وہاں وہاں پہ جو پرائیم نیسٹر تھے ان کو بھی وہاں پہ بڑی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ عوام میں نہیں آتے بلکہ جو اپنے ایک وہ ڈمی سی چیزیں بنا کے تو لوگوں کو بٹھا جاتے ہیں سامنے وہ آ کے طریفیں کرتے ہیں اور یہ ان کے طریفیں سنتے ہیں سب اچھا اچھا کر کے تو اللہ حافظ ہو جاتا ہے بس یہی چل رہا ہے اچھا ہم اس پر اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف انکرز بھی اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں کامران چاہید والے پروگرام کو آپ نے دیکھا ہے ہاں جو میں نے دیکھا ہے لیکن اس میں چیزیں تو یہ ہیں وہاں پہ کوسٹنز ہوئے ہیں کامران چاہید نے جیسے بھی اس کو ریسپونڈ کیا لیکن وہاں پر ایسے بھی اس کو ریسپونڈ کیا لیکن وہاں پر لگ رہا تھا کہ کچھ سٹوڈنس سامنے بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا فیر پلے چل رہا تھا لیکن ج تو میاں شباز شیف صاحب والا تھا وہ تو مطلب آپ کو دیکھے اندازہ ہو جاتا ہے شباز شیف صاحب کی انٹری آپ نے چیک کی تھی اب ہلکہ ایسے جیمز بونڈ کی طرح انٹری ماری ہے وہ ایسے مائک لگایا جیسے وہ باک اوباما جو ہے وہ اپنی انتحابی کمپین چلا رہا ہے تو ابھی تو وہ اکیلے ہی بھاگ رہے ہیں ریس میں میدان میں دوسرا کوئی پارٹی ہے نہیں ان کا گیٹ اپ آپ دیکھیں اندرہ بڑا ہی زبردست تھا یار وہ انہوں نے پیچ کلر کا جو ہے وہ کوٹ پ اس طرح انہوں نے انٹری لی اور جو کیمرہ کی جو پروڈکشن تھی وہ بھی بڑی حالہ تھی دیکھیں وہ کیمرہ کیا یہ چیزیں ہیں کیمرہ ورک وہ ان کا سٹائل جو اڈاپٹ کیا ہے وہ ویسٹرن سٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا کل پورا وہ پورا تھا بچے آپ نے ایسن پر دائیوے دے چلوار کمیز اور کوٹ پینڈ کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ تھا نا آپ نے اڈاپٹ تو کن لی چیزیں ہیں لیکن اگر پروگرام کو آپ نے ریل دکھانا تو اس کی لیے آپ کو لوگ بھی ر چاہیے لیکن جب آپ سامنے بٹھا کے لوگوں سے اپنے طریفیں کروائی جائیں گے اور سٹوڈنٹ سے طریفیں کروائی جائیں گے کہ میاں صاحب میں نے آپ کے دانی سکول میں پڑھا تھا اس کے بعد مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا مجھے لیپ ٹوپ ملا تھا میں نے اس کی یہ تلیم حاصل کی مجھے فلانا ہوا تھا یہ تو عیاست کی ذمہ داری ہے سٹوڈنٹس کو دینا لیپ ٹوپ اور دوسری چیزیں دیکھیں بالکل ذمہ داری ہے اگر آپ پاکستان کی اگر ایک فیصد عبادی کو آپ وسائل دے رہے ہیں اور باقی نائٹی نائن پرسن جو عبادی ہے وہ تو رول رہی ہے آپ آپ جائیں نا گلیوں محلوں میں جائیں جس حلقوں میں یہ کمپین کر رہے ہیں وہاں جا کر دیکھیں کہ لوگوں کے بچے سکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں تین تین ماہ چار چار ماہ کی فیصد لوگوں سے نہیں دی جاری ہے پرائیویٹ سیکٹر جو جس طرح سے ڈویلپ ہوا ہے اور سرکاری سکول ویسی ختم ہو گیا ہے تو میاں صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے اپنے حلقے میں جاتے وہاں جا کے کسی سرکاری سکول میں بچوں کے کنڈیشن دیکھتے وہاں پہ چاہیے ہلکے والی بات تو میں بالکل آپ سے مزید پوچھوں گا دانا صاحب میاں صاحب نے دو روز قبل جو ہے اپنے حلقہ این ایک سو تیس کا دورہ کیا تھا اچھا وہ مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ حلقہ این ایک سو تیس جو ہے وہ صرف فیروزپور روٹی کو پر ہی باقی ہے وہ یہاں سے گجو مدہ سے یوٹن لے لیا تو وہ اس سائیڈ آگئی اور دوسری سائیڈ ہو گئی تو یہ انہی سو تیس مکمل ہو گیا دیکھیں یہ وہ جو وزٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بڑا محدود سا سرکل ہے وزٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو ہوا چل رہی ہے وہ کوئی اتنی جاندار نہیں ہے اتنی فیوریبل نہیں ہے تو وہ جس بھی کونسیچونسی میں جاتے ہیں بلکہ اب تو یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بہت لیمیٹڈ کر دیا ہے اپنا کونسیچونسی میں نکلنے کا پہلے ان کا پلان تھا ایک جلسوں کا پلان تھا اور جلسوں کا پلان جو ہے وہ بڑا بری طرح ہٹ ہو ہے حافظہ بات کے جلسے کے بعد اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اس سکیجول میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اس کے بعد ان کا سیکنڈ پروگرام اور پلان یہ تھا کہ ہم کونسیچونسیز وائز جو ہیں وہ نکلیں گے ایک محلوب گروپس کی طرح جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے اور مرین نواز صاحبہ نے دکھایا بھی ہے تو اس پیٹرن کو لے کے چلیں گے لیکن اب تشویش اس پیٹرن کے اوپر بھی آگئی ہے اس کی باتی رہی کہ جناب اگر نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو پتہ نہیں زمین اسوان کدر کو چلا جائے گا بلکہ پورا پاکستان چاند پر شفٹ ہو جائے گا مطلب وہ ایک ایسا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ مل نہیں رہے اب دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنے پہلے جلسے کے جلوسوں کو شرنگ کیا اب وہ جو ایک کونسیچونسی وائز نکلنے کا ایک جو سکیجول تھا اس کو بھی انہوں نے شرنگ کیا تو یہ تھوڑا سا بس یوں نکلتے ہیں جیسے آج کال سورج نکلتا ہے نا صبح کے ٹائم ہلکا سا وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کام پر نکل آئے ہیں اور پھر وہ پیچھے دھندو کے پیچھے چلا جاتا ہے مطلب اسی قسم کی نوائیت ہے ان کے جلسوں میں جانے کی تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں بھی تبدیلی یہ لے کے آئے ہیں اور یہ بڑا شرنگ کر دیا اب ان کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں ہے چانس یہ آلڈرنیٹ تھا کمرے میں بڑھا آگے بچوں سے بات چیز جانے یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک سٹنٹ تھا مطلب انہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال کے مطابق میاں شباز شریف صاحب نے کسی کو دیکھا ہوگا اس طرح کا پروگرام کرتے ہوئے کاکر صاحب آج کال بڑے اکٹیو ہیں وہ آپ کو یاد ہے امریکہ کے انہوں نے امریکہ میں جب یہ چلتی ہے پریزیڈنشل الیکشن کے اور کینڈیٹ کو جہاں انہوں نے سلٹ کرنا ہوتا ہے تو کینڈیٹ ہر ریاست کے اندر جا کے جو انہوں نے انٹریکشن کرتا ہے وہاں پر یوت سے بھی ملتا ہے یہ وہ اسی جو بھی انہوں نے بات کی بیسٹن کو ان یہ شامل کہیں کسی طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے کاکٹ صاحب کو پی ٹی وی در و در کو دو تین پروگرام کی جھلکیاں وغیرہ دیکھیں ہوگی انہوں نے کہا ہوگا کہ یار یہ بڑا اچھا سودا ہے یہ بھی بیچنا چاہیے چلیں ایک تو کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹ بھی آ جائیں گے ہیٹر بیٹر چلا کے کوئی تھوڑا باتا کوئی شوگل ملک کر لیں گے تو وہ انہوں نے اپنی نویت کے اپنے مزاج کی پتابک چ صرف ایک چھوٹا سا ہے کہ ان کے پاس کو اس وقت ٹائم ہوگا انہوں نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ بہتر کر دیا اگر آپ باڈی لینگویج چیک کریں اس میں کوئی ایسی کونکریٹ چیز تو ہے نہیں جس طرح وقاس نے الیبوریٹ کیا کہ وہ ایک سکرپٹڈ پروگرام تھا وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے کہا سکتے ہیں کہ جس طرح پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ نوی شوپرد ویچ پرانہ سودا پاگے ویچن جی کوشش کی تھی ہے باس اس علاوہ اور وہ کچھ نہیں تھا وقاس الیکشن مہم الیکشن میں تقریباً جو ہے وہ تیرہ دن باقی رہ چکے ہیں یہ یوٹ اٹریکشنز اس کے ساتھ ملنا حلقوں میں جانا یہ کیا ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے چیزیں بہت رہیں گی ووٹر مائل ہو پائے گا اس کم عرصے میں مجھے تو تیرہ ہزار سال کی طرح لگ رہے ہیں کیونکہ عوام میں تو جا نہیں سک رہے اور اسی طرح جیسے رانہ صاحب نے بتایا کہ وہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے اب اس طرح کے ایونٹس کر رہے ہیں اڈمی سیونٹس کر رہے ہیں کیونکہ عوام میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ رییکشن ملتا ہے میں نے میاں نواز شریف صاحب کی حلقہ انہیں ایک سو تیس میں ریلی کور کی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ نواز شریف جیسے لیڈر کے ساتھ جو وہاں پہ اس ریلی میں ہوا ہے اور جس طرح لوگوں نے ریسپونٹ کیا ہے وہ بڑا ہی افسوس نہ تھا کیونکہ میاں اگر ایک لیڈر جو دس سال بعد اپنے حلقے میں جا رہا ہے اور کلیم یہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکست ساتھان کا سب سے بڑا اور مقبول ترین لیڈر ہے اور اس کی ریلی میں صرف گلی کے بچے کھڑے ہو کے استقبال کریں تو آپ تصور کریں کہ کیا معاملات ہوں گے اس ریلی میں حرون بھائی چار سے پانچ فٹ کی گلی صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے پہلی گاڑی میاں نواز شریف کی اس کے پیچھے چھے ان کی پروٹکول کی گاڑیاں اس میں ایف بی آر کی گاڑی بھی شامل تھی پروٹکول ہیں اس کے بعد دو گاڑیاں یہ ٹوٹل کافلہ تھا میاں نواز شریف صاح پر خطاب کرنا مناسب یہ اگر لوگ ہوں تو خطاب کرے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو آٹھ فر وی کے تریحے اس میں ابھی بھی تیرہ دن پڑھے ہیں تو تیرہ دن مسلمی قنون نے کسی نہ کسی طرح اپنی ایکٹیوٹی جاری رکھنی ہے وہ ایکٹیوٹی اسی طرح جیسے ہم کل ہمیں شباشب کی ایکٹیوٹی ہمیں نظر آئی ہے اسی طرح سے یہ ایکٹیوٹی ہمیں جو ہے نا آگے بھی نظر آئے گی بہت شکریہ ہماری بات ہو رہی تھی اس وقت وقاس سے اور یہاں برامہ یاسف صاحب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ صرف پبیسٹی سٹنٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں اس پر ہم مزید چرچہ بھی کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حانے کے بعد